جماعت اسلامی نے کراچو میں کائکنان کی رہائے کے بعد دھرنا ختم کر دیا ہے مطالبات نام آنے پر دوپہر تین دوپہر تین بجے دوبارہ دھرنا دینے کا اعلان کر دیا حافظ احمد رحمان کہتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بیس جنوری کو کراچو آئیں گے جمعے کو یعنی تشکر منائیں گے پیپلز پارٹی کا طرز عمل کراچی دشمنی پر مبنی ہے ضرورت پڑی تو ملک کی شاراہیں بھی جام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ امیر جماعت اسلامی پاکستان بیس تاریخ بیس تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے ایک تاریخیوں میں تشکر ہوگا ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ ہم اکثریت نہ ہیں کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں سو سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آسکتے تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے بتائیں وہ کون سے دباؤں ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مسلوئی افثریت دی جا رہی ہے تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو نکال لو ووٹ حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ دلوائے بہت ساری جگہوں پہ تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو اس کے پاوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے دول سے بھی زیادہ ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے